ہم لائب ہیں ہم لائب ہیں ہم لائب ہیں ہم لائب ہیں ہم لائبًا ہم رہان ساکتے ہیں ہم جان بھی اپنے 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 جاتے ہیں سو آج ہم start کرتے ہیں ایک اور session with some beginning points کہ آپ کے اگر آپ نے wholesale کو start کرنا ہے wholesale as a amazon model start کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کس طرح کس beginning strategies کو follow کرنا پڑے گا کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے previous students ہیں جو کہ تھوڑا بہت اس میں knowledge لے چکی ہیں یا جو experience ہو چکے ہیں وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آج کل wholesale کی hunting اور wholesale کی جو strategies ہیں وہ کافی حد تک change ہوتی جا رہی ہیں اور obviously یہ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ up to date رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہماری knowledge ہے وہ ہمیشہ up to date ہونی چاہیے اور اس کے accordingly ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے اس up to date knowledge کے لیے اور tips کے لیے آج ہم آپ کو کچھ ایسی strategies بتائیں گے کہ جس کے تو اب بہت easily اپنا startup رہے سکتے ہیں ایمازون wholesale model تو اگر ہم start کرتے ہیں اپنے basic information model سے اور اس information model کے ساتھ اس کو describe کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں محمد زین جو کہ trainer ہے سکھر کے اور خزرہ ظہور جو کہ مظفر آباد کی trainer ہے عائشہ رشی جو consultant and trainer ہے اسلامباد کی اور میں زہا خالد میں wholesale trainer ہوں ملتان کی تو ہم اپنا اگر basic start کریں اور basic information سے start کریں wholesale کی information تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ wholesale ایسا model ہے کہ اس کے اندر ہم پہلے سے famous brand پہلے سے ایسا brand ساتھ ہم connect ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپنی products کو لے کے چلتے ہیں جو ہماری بہت اچھی sales میں آ رہی ہوتی ہیں ہم ان کی ایسی products کو approach کرتے ہیں اور ان کو buy کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت اچھی sales میں ہوتی ہیں ان sales high sale volume کی product کو ہم live کرتے ہیں اپنے اپنی دکان پہ you can say یا اپنے storefront پہ جب اس طرح کے products آپ نے storefront پہ live کرتے ہیں تو obviously ان کی sales accordingly وہ product جن کی جو famous نہیں ہوتے وہ بالکل نہیں اچھی ہوتی sales بلکہ وہ product جو بہت اچھے famous ہوتے ہیں ان کی sales بھی ہمارے پاس بہت آتی ہیں اب ان کی different strategies ہوتی ہیں for example اگر آپ ایک product کو sale کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے analyze نہیں کیا کہ product کتنا اچھا ہے آپ نے analyze نہیں کیا کہ وہ اس کس market کا product ہے اور آپ کس market سے اس کو buy کر رہے ہیں تو یہیں پہ وہ drawbacks آتے ہیں ہمارے beginners کو یہیں پہ problems آتی ہیں problem wholesale میں آتی ہی تب ہے جب آپ ایک product کو اور اس brand کو اچھے سے analyze نہیں کرتے تو اگر ہم اپنے brand کو اور اپنے product کو اچھے سے analyze کر لیتے ہیں تب ہی ہم ایک اچھا wholesale کا model start کر سکتے ہیں تو اگر ہم models کی بات کریں اور models کے درمیان ہمیں پتا ہے کہ amazon کے different models ہیں اور models کی differences کی بات کریں تو میں عائشہ آپ کو اس چیز میں include کرنا چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائی گا کہ ہم different models کو follow کرتے ہیں تو کیا ان models کے اندر کوئی difference ہے اور اگر difference ہے تو اس میں ہم کس طرح سے اپنی strategy کو آگے لے کے چل سکتے ہیں thank you so much zoha السلام علیکم everyone میں ہمارا جو یہ platform ہے e-commerce by enablers یہ definitely ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے لیے online income streams generate کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں maybe in parallel پھر میں صولی ایک جو income streams ہیں اس کے طور پر وہ online businesses کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ہم اگر بیسک سے شروع کرتے ہیں تو بیسک میں ہمیں پتہ ہے کہ amazon ایسا platform ہے جس پہ ہم اپنی physical goods کو خرید کسی بھی جگہ سے ہم procure کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو sell کرتے ہیں اور sell کرنے کے بعد ہم اپنے profit margins وہاں سے earn کرتے ہیں اب یہاں پہ business models مختلف طرح کے ہیں mainly اگر ہم دیکھیں تو دو ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک private label ہے اور دوسرا wholesale model ہے private label کا مطلب simple سا یہ ہے کہ ہم جو ہے ہماری جو products ہیں وہ ہم خود سے manufacture کرائیں گے ہم ان products کو خود سے ان کا سارا کی quality insure کریں گے سارا risk ہمارا اپنا ہوگا اگر اس کی production میں یا اس کی quality assurance میں یا even اس product کو launch کرنے کے بعد اس کی marketing کرنے میں بھی جتنی بھی جو investment ہے وہ ہماری اپنی personal ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس model کے اندر ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک high risk element ہوتا ہے لیکن اس کے against جب یہ product develop ہو جاتا ہے ہمارا ایک asset build ہو جاتا ہے تو ہمارے اس کے اندر profit margins بھی huge ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں on the other hand ہم wholesale model کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بہت سارے بچوں میں یہ misconception ہوتا ہے شروع میں کہ شاید آپ نے اس میں bulk selling کرنے ہوتی ہے اس میں bulk selling نہیں کرنے ہوتی ہے basically اس کے اندر ہمارا جو purchasing method ہے وہ بدل جاتا ہے اب اس میں ہم manufacture نہیں کریں گے product product کو ہم production کی طرف نہیں لے کر جائیں گے ہم نے اس product کو already existing brands کے product کو ہم نے purchase کرنا ہے اور ان کو ہی sell کرنا ہے this is called wholesale model اب basically دیکھا جائے تو یہ دونوں business model ہی اپنی جگہ پہ بہترین ہیں دونوں کے اندر profit margins ہیں لیکن ان دونوں business model کو کرنے کے لیے بس صرف ایک تھوڑا سا جو ہے وہ ایک mindset کا فرق ہوتا ہے کچھ لوگ private label کو کر کے بہت زیادہ ان کو مطلب اس business model کو کرنے کا مزہ آتا ہے اور کچھ لوگ wholesale میں جو ہے وہ بہتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا وجہ ہیں وہ ہم generic جو discussion ہے وہ ہم ضرور کر لیتے ہیں private label کے اندر چونکہ huge risk ہے بہت بڑی investment آپ کو یاکموش لگانی پڑتی ہے wholesale model میں آپ کو جو آپ کی investment ہے وہ آپ آہستہ آہستہ invest کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے invest کر سکتے ہیں تو آپ کا risk جو ہے وہ limited ہو جاتا ہے دوسرا اس کے اندر ہم چونکہ multiple products کے through جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا risk divided ہوتا ہے کسی ایک ہی product کے اوپر ہم ساری کی ساری اپنی جو investment ہے اس کو نہیں لگا رہے ہوتے کہ اگر خدا نہ خاصتہ اس product میں کوئی issue آئے تو آپ کی ساری کی ساری investment at stake چلی جاتی ہے جبکہ wholesale کے اندر اگر آپ کا ایک product تھوڑا بہت sales میں ڈاؤن جاتا بھی ہے تو آپ کے دوسرے products جو ہوتے ہیں وہ آپ کو parallel میں boost کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ support کر رہے ہوتے ہیں so wholesale model کا ایک یہی جو ایک فرق ہے وہ اس کو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں اس کو بڑا popular کر دیتا ہے لوگ اس میں آسانی محسوس کرتے ہیں جیسے ہمیں سب کوئی پتا ہے پاکستان کے اندر آج کل جو economic صورتحال چل رہی ہے اس میں ہم سب چانتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بہت huge investment ایک دم سے جو ہے وہ risk پر لگانے کو تیار نہیں ہے اور لوگ business کرنا بھی چاہتے ہیں so یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی opportunity بن جاتی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے product سے test کریں انہیں اگر اچھا لگتا ہے یہ business model thousand dollars سے two thousand dollars سے وہ اپنا یہ business start کریں products کو check کریں دیکھیں کہ ان کی sales اچھی جا رہی ہیں تو وہ اس میں continue کریں مدید products کو اپنے portfolio میں add کرتے چلے جائیں سو یہ ایک basic difference ہے private label اور wholesale کا پھر فردر wholesale کے اندر definitely بہت ساری اور options بھی موجود ہیں ہمارے پاس پھر ایک جو اس کے اندر اب next یہاں تک تو ہم نے newbies کی بات کی ہے اب اس کے اندر جو چیز جو لوگ already wholesale model explore کر چکے میں ہیں وہ لوگ بھی اب اس کے اندر فردر explore اور کرنا چاہ رہے ہوں گے چیزوں کو ایک جو چیز میں نے محسوس کی ہے کہ ہم چونکہ ہم جاند سب جانتے ہیں amazon مختلف market places میں موجود ہے usa میں ہے uk میں ہے canada میں ہے uae ksa ایسی بہت ساری markets ہیں germany australia جو کہ بائیس ایسا پاپلر ہو رہی ہیں but i feel کہ یہ private label کے لیے لوگ ان کو زیادہ prefer کر رہے ہوتے ہیں لیکن wholesale کے لیے جو ہے وہ یہ market places تھوڑی سی کم value کی جانے جاتی ہیں باقی کی جو لوگ بھی wholesale کی طرف جاتی ہیں ایک پہلی recommendation شاید expertise level لوگوں کا develop ہو گیا ہے اس لئے وہ لوگ uae کو ہی prefer کرتے ہیں اور uae ہی recommend کر رہے ہوتے ہیں so here i would like to talk to zan کہ وہ اس چیز کو further elaborate کریں کہ جو باقی مارکٹ پلیسی ہیں ان میں کیا پوٹینشل موجود ہے کون سی مارکٹ پلیسی ہیں جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے حول سیل موڈل کو لے کے اور کون سی اسی مارکٹ پلیسی جس کو ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے ہے اور کیوں کرنا چاہیے ہے جی over to you zan as alaykum ہوسی میں ہوسی کریں گے تو کامیاب ہیں تو دیکھا جائے ہر مارکٹ کا پرمپرنٹ کریں ہوسی ہوسی میں گرینٹ ہوسی ہوسی مکلت کلاب میں آویلیبیل ہزار دیکھا جائے اسے کے بعد سب سے بڑی مارکٹ جو آتی ہے جرمینی جرمینی میں سب سے بہلے جو ریکمنٹیشن ہماری جو ہوتی ہے جہاں آپ آپ کے آویلیبیل ہوں ایمین کہ آپ کے رسورس آویلیبیل ہوں اور سیلیان آویلیبیل ہیں آپ کے آویلیبیل ہیں پس ریکمنٹیشن ہوسی کھے اس میں آپ کو فائدہ ہی بینفیت ہوتا ہے اگر 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 بیجنگ سے بیجنگ ہوتا ہے جس پہلے جنمینی میں ملتی ہے ایک اکہ اکہ اگر 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 اکہ ایک ملتی ہے ایک اکہ اگر 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 آپ تو پوٹینشل ہر بار کی بلیس کا ہے لیکن آپ کی پس رکمنیشن یہ نہیں چاہیے کہ جہاں پہ آپ کی رسورسز اولے دیئے ہیں جس لائک کہ آپ کی کانیڈا میں رسورسز اولے دیئے ہیں تو یہ آپ کی جیپان میں رسورسز اولے دیئے ہیں اور آپ کی گرمانی میں رسورسز اولے دیئے ہیں تو آپ اس کو پہلی ترضی رہیں کیونکہ آپ ان کے رسورسز کی مدد سے بہت اچھی مارکٹ کو ایک پر سکتے ہیں کیونکہ برینڈ کی طرح ہزار ہے جانرمانی میں تابempt داریا زارار پر حسلز میں ہند сторی ایک برینڈ کی پھلاک است کے پالے اسی آپ کو کام کرم کارے ہیں اور آپ کا کام کرم کارень رہ کریں گی جس کی طابق حقاکت ہے İs اس چلاتے ہیں اس Ergebnick اس ل shook اس لگhein وہ معوں اون یہاں Stリ hike بہت کم ملتا ہے اور آپ اپنے ایسے کام نہیں کیا گا مجھے اس سب کی بنید ہیں بطلب آپ اس پر حول سی بھی کر سکتے ہیں بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس پر پین بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے 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 کام کرنا ہے اور وہاں پر آپ کو کچھ ایسے کام کرنیے گی سے کچھ اپنے بھی برینڈز ہو کہ آپ کو اچھا رسپاونس دیں گے کیونکہ وہاں پر جو سیلس کامپیٹیشن ہے ہے تو یہ ساری رکمنٹیشن تھی اس کے حوالے سے کہ مارکی پلیس کو آپ نے اپنے ملائے کیوں کہ جہاں اپنے بھی اپنے پس ریسورٹس کے ریسورٹس آپ کو رکمنٹیشن ہے سوچھ اپنے پلس ریسورٹس کا رکمنٹیشن ضرورت ہے جہاں آپ کو سیلسورٹس آنچوں پلس رکمنٹیشن مجھے مجھے ہیں تو ہر مارکٹ پلیسیز کا اپنا ایٹسا ہے ایک پورا بینیفیٹس ہیں جیپنیز مارکٹ کے اپنا بینیفیٹس ہیں جنمانی کے اپنا بینیفیٹس ہیں اسی مین جو چیزیں ہم یہ کر رہا ہوتے ہیں کہ جو بندہ ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ نے اسے میں کامیت بول کر رہا تھا سارے ایسے کے رموں گوڑ رہا تھے تو آپ نے اس طرح کبھی چیزوں کو پوکس نہیں کرنا کہ آپ نے کسیے آپ کو بتا جائے کہ ایسے یہ بہت سا ہے تو آپ سب لوگ ایسے جانے موو آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ نے ہر مارکٹ پلیس پہ جہاں پر آپ کے رسورسز رہے ہیں تو آپ نے سب کارٹ ڈیس کو دینی ہے کیونکہ ہر مارکٹ پلیسز کا اپنا ایٹسا ہے بینیفیٹس کا اپنا ایٹسا ہے بینیفیٹس ہے اس کا مطلب یہ کہ مطلب ہم بیڑ چال کی طرف بھاگنے کی بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ گیپس ہیں جہاں پہ اپرچونیٹی گیپس موجود ہیں نا ہمیں وہاں پہ جائیں جس طرح ابھی یو ایس کے اندر کمپیٹیشن ہائے ہو چکا ہے جو یو ایس کے اندر وہی بات ہے کہ بہت ساری دنیا موک کر چکی رہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر برینڈز آدیلیبل ہیں وہاں پہ آپ کے ایک اکاؤنٹ اسٹیبلیش ہو سکتا ہے آپ کے ریسورسز وہاں پہ ہیں تو آپ اس جگہ کے اوپر ضرور ایک چانس لیجے میرے خیال سے کہ وہاں پہ آپ کو کوک ایک بوسٹ مل سکتا ہے مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ لیکن یہ کہ زائری بات ہے ہر جگہ کی ایک اپنی ہوتی ہیں ریزرویشنز ہوتی ہیں وہاں پہ ٹیکسیشن کی کچھ ڈیفرنٹ لیابیلٹیز ہو سکتی ہیں اکاؤنٹس کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتے ہیں صرف ان چیزوں کو اگر ہم منیش کر جائیں تو میرا خیال ہے جرمنی جیسی مارکیٹ آسٹریلیا جیسی مارکیٹ اور کینیڈا جیسی بڑی مارکیٹ کو ہم کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تینکیو سو مچ زین میری آواز آ رہی ہے جی جی زہا بلکل آ رہی ہے بس پاکستان میں ہمیں یہی مسئلے دیکھنے پڑے ہیں لائٹ آ رہی ہے لائٹ جا رہی ہے تو میرا کنیکشن اتنا سٹیبل نہیں تھا لائس ٹائم جی زبادست بلکل ماشاء اللہ آئیشہ آپ نے بہت زبادست ایک ڈیفرنسیشن ہمیں بتائی ہے باوٹ پیلن ڈیفرنٹ پیسز کے بارے میں گائٹ کیا بلکل بہت سے سٹورنٹس کا یہ کوسن ہے اور وہ بار بار اس تیز پہ ہمیں ہماری توجہ دگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جرمن کیسے جائیں جرمنی مارکٹ کیسے ہم ایکسپلور کریں ہم اور آسٹیلین مارکٹ کو کینیڈین مارکٹ کو کیسے ایکسپلور کریں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جہاں پہ وہی آپ کی والی بات آئیشہ میں اس کو آگے لے کر چلوں گی جو ہمارا گیپ آ رہا ہے اس گیپ کو آپ فل کرنے والے بن جائیں گے تو آبیسلی آپ اس ایکسٹریم لیول پہ جانے کے قابل ہو جائیں گے جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر سٹوڈنٹ جائے تو اس چیز کے لیے آپ کو واقعی فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ ہماری اس وقت پاکستانی کمیٹی کہاں پہ لیک کر رہی ہے جی بالکل خیزرہ اب آپ کے پاس چلتے ہیں خیزرہ آپ جس سے تعلق رکھتی ہیں مزفر آباد سے کشمیر آزاد کشمیر سے آپ کیا کہتی ہیں کہ ایک فی میل کو جب ایک ہول سیل کے لیے اگر وہ انٹر ہونا چاہے گی تو وہ کس طرح سے مینیمم بجٹ کے ساتھ اس فیلڈ کے اندر انٹر ہو سکتی کیونکہ یہاں پہ بہت سے میں کوسنز دیکھ رہی ہوں جو مینیمم بجٹ کی بات کر رہے ہیں تھاؤزن ڈالر کی بات کر رہے ہیں یا ٹو تھاؤزن ھری تھاؤزن ڈالر کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں اچھا اس میں میں سٹارٹ اس سے کروں گی کہ بلکل آسان اس میں کہ ہمارے جو نارمل فیمیلز ہیں جن کو بیسک نالج بھی نہیں ہے تو وہ روپیز کی جو ہے نا لینگویج میں سمجھیں گی تو ان کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے اگر وہ فیزیکل بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچتی ہیں تو فیزیکل بزنس میں کوئی بھی ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو اس کیلئے فیزیکل جو ہے سپیس ایکوائر کرنی پڑے گی then اس کو آپ کی اپنی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ جو آپ بزنس چلانا چاہتی ہیں اس کے اکارڈنگ آپ اس کو پریپیئر کرنا پڑے گا then آپ کو اس میں انونٹری ڈالنی پڑے گی then آپ کو ورکر بھی ہائر کرنے پڑے گی چاہے بہت زیادہ اگر کوئی سہم بات کرنے کچھ سمال سکیل کا بزنس ہے at least آپ کو تو ورکر تو ہائر کرنے پڑے گی ایک آفیس بھائی آپ لے سکتے ہیں ایک سکیورٹی لے سکتے ہیں اب جب وہ آپ فیزیکل سپیس تو اکوائر کریں گی اس کے لیے آپ کو 3 لیک تو 6 لیک سکیورٹی دینی پڑے گی اس کے بعد اس کا کچھ رینٹ بھی ہوگا تو اگر ہم یہ جو فیزیکل آپ بزنس سٹارٹ کریں گی تو اس کی انویسمنٹ کی بات کریں تو 18 لیک تو 20 لیک تو آپ کی اس میں چلے جائیں گی اب ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں ایک اور چیز بھی آپ کو ہوگی کہ آپ نے بزنس تو سیٹ اپ کر لیا اب آپ کو اس کو اویرنس کریئٹ کرنے میں اور بائرز کو کسٹمر کو اپنے تک لانے میں 6 to 7 منت وہ بھی ایک سٹرگل کرنی پڑی تو اگر ہم اس کو کمپیر کریں ایمازون کے ساتھ تو ایمازون پر کیا ہے کہ ہولسل بزنس کے اندر آپ آلریڈی اسٹیبلش برینڈ سیل کرنے وہ برینڈ جن کے آلریڈی تھاؤزن کسٹمر موجود ہیں بائر موجود ہیں آپ کو جسٹ کیا کرنے جا کے اس لسٹنگ کے ساتھ می ٹو کرنے اور ویچولی اپنی پروڈکٹ جو بھی انونٹری ہوگی اس کو ایمازون کے ویراؤس میں پہ جانا ہے اور آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا اب اگر ہم کمپیر کریں جو آپ فزیکل بزنس کا اگر سوچتے ہیں اور اس سے کمپیر کریں ہم ہول سیل بزنس کو تو اس میں اگر اس میں آپ کو ایٹ تھاؤزن تو ٹین تھاؤزن فزیکل بزنس کے لیے ڈالر ریکوائیڈ ہوں گے جبکہ یہ آپ فائف تھاؤزن سے ایٹ تھاؤزن اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ یو ایسے جیسی بڑی مارکیٹ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اب باقی جو مارکیٹ ہوں اس میں آپ کو اس سے بھی کم انیشل کاس ریکوائیڈ ہوگی اور اگر پاکستانی روپیز میں بات کریں تو دس لاکھ سے یارہ لاکھ میں آپ اپنا ہول سیل بزنس سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو فی میلز کو دوسری ہیزلز ہوتی ہیں اب مطلب فی میل ہے اس نے کوئی بزنس سیٹ اپ کیا تو اس کو اس کا ڈیفینیٹلی اس کے انٹرنیٹ کی اس نے بلنگ کروانی ہے اس نے اپنی الیکٹرسیٹی بلنگ کروانی ہے اس کے لیے اس کو ایک پرسن کی ضرورت ہوگی یہ ساری ہیزلز بھی ہوگی پھر اس کو اس کے لیے ایک سیکیورٹی کا انتظام کرنا پڑے گا تو ایمازان پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایمازان پہ کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے آرام سے جو ہے سب چیزوں کو کر سکتے ہیں نہ اس طرح کی کوئی ہیزلز ہیں جو فی میلز کو برداشت کرنی پڑتی ہیں then ہم بات کرتے ہیں کہ اگر تو آپ آلریڈی بزنس کر رہی ہیں تو آپ کیا اپرچنیٹی موجود ہے اگر آپ آلریڈی کوئی بزنس کر رہی ہیں تو آپ اس کو سپریمنٹری انکم لے سکتے ہیں آپ تیسٹنگ کر سکتے ہیں سٹارٹ میں ایون کے میرا ایک پارلر پر جانا ہوا تو ان فی میلز نے میرے سے پوچھا کہ میں کوئی انویسٹ کرنا چاہتی ہوں مجھے کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں پہ میں انویسٹ کروں تو پھر میں نے جب ان کو سمجھایا تو وہ بالکل حیران ہو گئی کہ کیا ایسا واقعی پاسیبل ہے کوئی اتنا مطلب سکیور اور اتنی آسانی سے ہم اس کو کر سکتے ہیں تو وہ فی میلز جو ہوتی ہیں وہ اس کو ایسا ٹیسٹنگ سٹارٹ میں کر سکتی ہیں اور پھر اس کو سکیل اپ کر سکتی ہیں ہول سیل کو سکیل اپ کر کے اس کے بعد وہ ایون کی اپنا پی ال تک کر سکتی ہیں اب وہ فی میلز ظاہر ہے ایک بزنس جلا رہی ہیں تو ان کے پاس اگر ٹائم کی کمی ہے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ وہ فی میلز جن کے پاس نہ تو انویسمنٹ ہے نہ ان کو کوئی ایسا پرسن مل رہا ہے اپنے آس پاس یا کچھ بھی گارنے تو وہ کیا فی میلز وہ یہاں پہ رک جائیں گی تو ایسا نہیں بلکہ وہ کیا کر سکتی ہیں کیونکہ ابھی ہم نے پہلے جیسے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ امیزان کے اوپر تھر سیلئر کنٹری بن جو ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ فور تھاؤزن لوگ ہیں جو اس پہ بزنس کرنے کے لیے چلے گئے تو ڈیفینیٹلی ان فور تھاؤزن لوگوں میں سے تھری تھاؤزن لوگوں کو لازمی اپنا بزنس چلانے کے لیے وی ایس کی ضرورت ہوگی تو وی ایس کے لیے بھی ایک opportunity موجود ہے صرف آپ نے کیا کرنا اس کے اندر اپنی expertise ویدہ کرنی ہے اس کے اندر آپ نے اپنی skills وین کو enhance کرنا ہے تو آپ ایزا وی اپنے journey کا start کر سکتے ہیں آپ income generate کر سکتے ہیں اور جب آپ وہی income generate کر کے بہت سی ہمارے پاس stories ایسی موجود ہیں کہ پہلے انہوں نے وی اے کا کام کی اپنی services provide کی اور وہی income اس سے انہوں نے اپنا wholesale بزنس start کیا اور انہوں نے اپنا زبردست اس time پہ اپنا بزنس چلا رہے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں ہماری اصل چیز ہماری کوشش ہوتی اصل چیز ہماری محنت ہوتی ہے ہماری نیت پہ ہی سب کچھ depend کرتا ہے اگر ہم یہ نیت کرتے رہیں کہ ہمارے ایکاؤنٹ کے اندر ڈالرز کے بارش ہونا شروع ہو جائے تو ایسی سٹریٹیجی اگر آپ مائن میں لے کے آ رہے ہیں تو یہ بالکل ہی فضور چیز ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا ہے تو اپنی information کو اپنی knowledge کو اگر آپ اچھے طریقے سے آگے لے کر آ سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ پر investment کر سکتے ہیں then آپ کہہ سکتے ہیں ہاں اب ایک ایک دو ویڈیوز یا پانچے ویڈیوز کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ایمیزون وی ایمیزون وی ایمیزون دیکھ ساری information گین کی ہے تو وہاں پہ آپ obviously لیک کریں گے جب آپ ایک اچھا strategy plan نہیں ہوگا تو وہاں پہ آپ لیک کریں گے تو obviously آپ لوسز ہوں گے یہ definitely آپ کے mind میں ہونا چاہیے کہ پھر لوسز ہی ہوتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک سو میں سے پچاس بندہ یا سو میں سے دس بندہ کامیاب ہو رہے تو باقی بندے کامیاب نہیں ہو رہے وہ ہماری ما شاء اللہ سے ایک ٹیپیکل پاکستانی سوچ ہے کہ جلد ہم ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ڈالرز کی بارش ہونا شکر ہو جائے تو یہ بیٹھ 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 ایک پاکستانی مینڈسٹ کے میں بات کر ہوں جس جس ہم گزار رہی اس وقت پاکستان کے اندر سات اٹھ لاکھ ایک عورت کے لیے چاہے وہ چلے فیمیل ہو چاہے میل ہو ان کے لیے کٹھا کرنا وہ بھی ایک problem کی بات ہو جاتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بھی کروں گی اس چیز کے اندر کے جو ہماری ایمیس ہے اس کے ساتھ ہم اگر دیفرن سٹوڈنٹ میں نے خود کیونکہ یہ ملتان وقت کے اندر چیز نوٹ کی ہے کہ پہلے جو سٹوڈنٹ یہاں پہ ملتان وقت میں آتے تھے جس فار پرسنٹ کے پارٹرشپ کے حساب سے کوئی ون دیک لگا رہا ہے ٹین پرسنٹ کے پارٹرشپ کے حساب سے تو یہ سٹوڈنٹ آپ کا خیال ہے کس سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ یا جو سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں وہ اس چیز پر آگیا ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہو اس میں کس رسک سپیٹر ہوتے ہیں کیا سٹرٹیجیز ان کو لے کے چلنی چاہیے کہ ان کا جو لوس کا رسک مائنڈ ہوتا ہے لوس مائنڈ ہوتے وہ اس لوس کو کم سے کم کر سکے جی سب سے پہلے ایمیس جو اپسا ایمیس اپسا ایمیس 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 میں جو اس کی بینیفیٹس ہوئے ہیں کہ آپ ازا ٹیم کام کرتے ہیں مطلب آپ 10 لاکھ ایمی بھی کھول گئے لیکن آپ رسک کم ملینا چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ 5 بندے ملکے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور رسک لیو منیمائز کرتے ہیں اس کا مہین بینیفیٹ ہے رسک منیمائز کرتے ہیں خوبص تک منزے escrito تو پاکیت جو ملکے ہی تک ہوتے ہیں جس سٹی کے صلاح کے ان کے دورن ہیا ہے تو وہ بھی ان کو کوئی ڈیٹس دے رہا ہوتا ہے اور وہ پان چ لجا ملکے جو کام کر رہا ہوتے ہیں کہ وہ پانچ طرح کے آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہیں پورٹک کو اور اپنی اگر آپ ڈیٹس کے شعر کر رہے ہیں کہ کس طرح پرک کس طرح کی ہے کس کی سٹائٹس ہیں تو سب سے دارا کے دیکھا ہے ایمیز سہ جئے ضرورت سے زیادہ چیز ہے م ہے؟ ملتا ہے وہ اصل چیز جہاں پھر اپنے فائدہ ملتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک stress level آپ کا minimize ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم دو سے تین لوگ ایک ہی کشتی میں سوار ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو وہ ایک جب آپ یہاں mentally آپ relax ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی productivity ویسے ہی بڑھ جاتی ہے آپ کا efficiency level no doubt ایک different level پہ ہوتا ہے جب آپ دو سے تین دوست آپ دیکھیں کہ کبھی combine study بھی کر رہے ہوتے ہیں تو you feel more relaxed rather than کہ آپ solo show کر رہے ہوتے ہیں تو solo show میں آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا یار باقی دنیا کیسی ہے باقی لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بس باقی دنیا پتہ نہیں کون سے پٹے چاکری ہیں جو میں رہا ہوں گا اور بس مجھ سے کچھ نہیں ہوگا وہ جو ایک stress level جب آپ تک ختم ہوتے نا تو آپ automatically اپنی productivity خود note کریے گا بہت بہتر ہو جاتی ہے کہ ہمیں مجھے پتہ ہے میرا دوست بھی میرے ساتھ ہے مجھے پتہ ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے اچھا یار سب بھی ایک ساتھ ہے اگر کسی کو کچھ ہوگا تو ہم سارے اکٹھیں یہ یہ ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے اسی ایک platform کے دھرو میں ایک اور بات صرف convey کرنا چاہتی تھی جس طرح زہاں نے ایک بات کہی تھی نا کہ ہمیں پہلے خود پر invest کرنا ہے اور وہ investment ظاہری سی بات ہے monetary بھی ہوتی ہے monetary کے ساتھ ساتھ یہ جو knowledge کی investment ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے وہ مطلب even جتنے مرضی آپ export ہو جائیں وہ آپ کو کرتے رہنی پڑتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ knowledge یہ ساری یہ جو field ہے یہ ساری ہی ہر دن evolve ہو رہی ہے ہر دن change ہو رہی ہے ایک نئی سے نئی چیزیں introduce ہو رہی ہے technically so ہمیں upgrade خود کو کرنا پڑتا ہے تو جو لوگ اپنے اوپر یہ چیز کی investment کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ پھر اس میں آگے سے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں وہ نہ پروک جاتے ہیں میں یہاں پہ صرف ایک بات کہنا چاہتی تھی کہ wholesale کے لیے آپ کو کون کون سی expertise required ہوتی ہے اس کی ہم نے جو ہے وہ بھی تک بات نہیں کی کہ جب ہم wholesale کی بات کرتے ہیں تو جو بندہ wholesale کرنے جائے گا اس کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے investment کی بات ہم نے کر لی کہ ٹھیک ہے آپ multiple products میں جا سکتے ہیں risk کو آپ divide کر کے جا سکتے ہیں کام investment کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں market places میں سے آپ اپنی پسند کی market place آپ choose کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے اندر ایک چیز جو شاید private label کے case میں آپ کی expertise marketing میں بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کو product کی sense اچھی ہونی چاہیے target market کی جو ہے وہ پوری آپ کو know-how ہونی چاہیے اس طرح اگر آپ wholesale کی بات کریں تو wholesale کے اندر جو آپ کی main جو آپ کی skill ہے وہ ہے communication اس کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی اچھی brands کو tag کرنا ہے آپ نے اچھی جو product line ہے وہ آپ نے recruit کرنی ہے اپنا portfolio آپ نے بہت زبردست قسم کی product کے ساتھ آپ نے بنانا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو multiple distributors کے ساتھ multiple brands کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنانا پڑتا ہے جس کے بعد آپ اچھی prices کے اوپر ان products کو recruit کر سکیں کیونکہ اصل چیز یہی پر آ جاتی ہے business کے معاملے میں ایک کہاوت ہے جو کہ بہت ساری ایسے لوگ جو سن بھی رہے ہوں گے انہیں پتا ہوگا کہ ہم منافع بیچ کے نہیں کماتے ہیں ہم منافع خریدتے ہوئے بناتے ہیں جتنی آپ کی smart buying ہوگی اتنی ہی آپ کی profitable selling ہوگی سو smart buying کے لیے ہم کیوں کیوں کہتے ہیں جو sale man ہوتا ہے وہ زبان کی ہی کھا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ساری کمائی جو ہوتی ہے اس کے بولنے میں ہوتی ہے سو آپ کو wholesale کے اندر you need to be a very good communicator آپ جب اپنے آپ کو کسی برینڈ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ approval لینا فون کے بات کرنا ان کے ساتھ rate negotiate کرنا بلکل بھی مشکل نہیں رہتا ہے سو اس platform کے توسط سے میں یہ چیز یہ بتا دوں کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا یہ week ہے یا اسی week کے ان پر انشاءاللہ ہوتی کوشش کر رہے ہیں کہ ویبنار کریں ڈیفرنٹ ویبنار ہم ٹرائے کر رہے ہیں اور جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہی چیزوں کے اوپر فوکس کر کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ مزید knowledge بھی دیں سو ہم communication skill کے اوپر بھی جو ہے وہ مزید اسی طرح سے بات کریں گے کہ wholesale سے related ہم کس طرح سے اپنی communication skill جو ہے وہ اس کو improve کر سکتے ہیں تاکہ ہم wholesale کے اندر fully equipped اندر ہو سکے to earn better profits چلیں زبراسی تو بہت ایک اچھی انفرمیشن دے دی آپ نے students کے لیے جی خزر آپ کچھ کہہ رہی تھی ہمیں میم کی بات کو آگے continue کریں گے کہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے لیے networking بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ اسی میں wholesale کے اندر ہی business کر رہے ہوں گے ایسا ہی سوچتے ہوں گے ایسا ہی بولتے ہوں گے جب ہماری ان کے ساتھ ہم چاروں بیٹھے ہیں تو ہم چاروں کا different experience ہوگا لیکن جب ہم آپس میں collaborate کریں گے ایک دوسرے سے بات کریں گے تو ہم سب کے پاس ایک دوسرے کا experience آ جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو team میں اس کو build کریں اگر آپ work میں ہیں تو work میں جتنے بھی آپ کے ارگر لوگ ہیں ان کے ساتھ communicate کریں اور networking بنائیں اس کے علاوہ جو different social sites ہیں یا جو آپ کو different platform enablers کی طرف سے provide ہوتی ہیں اس کے اوپر اپنی networking کو strong کریں جتنی زیادہ networking اس کے اندر آپ کی strong ہوگی اتنا زیادہ آپ کے لیے beneficial بلکل آپ نے beginners کے لیے اچھا یہاں technical course نے اس کا answer دیتی جو یہ بہت زیادہ problems ہوتی ہے students کو کہ جب وہ meet to کرتے ہیں first initial period of time میں اس وقت ان کو product کو sell کرنے کی amazon اجازہ دے دیتا ہے جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ soft approval دے دیا لیکن بعد میں ان کو پھر approval کے لیے یا invoices required کرتا ہے دیکھیں mostly ایسا ہوتا ہے ایسے accounts کے اوپر جب بہت نیگوں ہوتے ہیں وہاں پہ یہ issues آتے ہیں ادھوئے تھوڑے سے selling کی طرف چلے جاتے ہیں amazon کے accounts ان پہ یہ issues نہیں آتے باقی یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی ایسی ایسے distributor سے اکاؤنٹ ہے وہ ڈسٹیبیٹر اکاؤنٹ جو ہے یا ڈسٹیبیٹر اکاؤنٹ جو ہے ایمازون اس کی انوازیز ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ جانے بغیر ہی وہ ان سے بائنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے اگر آپ لوگ نے بائنگ کرنی ہے تو آپ لوگ کے لیے تین سٹیپس جو جو آپ جاتے جاتا دیکھ کے لیے دونوں مسئلے نہیں ہوں گے یہ دونوں مسئلے آتے ہی نئی اکاؤنٹ کے اوپر ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہاں بھی مسئلے آ جاتے ہیں تو آپ لوگ کو احتیاط کرنی ہے ایسی برمانی ہے آپ یہی کام کر سکتے ہیں کہ آپ اگین سے ان کو اپلائے کریں اگین سے آپ بات کریں ان کے ساتھ ایمازون سپورٹ اس کی جو ٹیم ہے ہماری انیبلرز کی ٹیم ہے سپورٹ ٹیم یہ ہر وقت اویلیبل ہے آپ کے لیے اور آپ کے ہر کوسن کا آنسہ دیتی ہے تو آپ پلیز آپ کو ای وی ایس کا جس کو بھی ایشو ہے وہ سپورٹ ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کریں ای وی ایس کے علاوہ بھی آپ کے پاس یوٹیوب پہ اتنا مٹیریل ہوتا ہے آپ کو شرکți جانل کے ل pleasant دورتMP علیه پر انپنے میںako声 کرے feeling آپ کو اپنی ک seals کی روحی شکل پر انپکٹ ت touchscreen Light wives آپ کو حق meet جو ٹیم صور پروٹوہے απ کے ساتھ واہے کے ساتھ اندر آپ کو lustھلے کارٹنگ کی وی ڈیو ٹیو ٹی کن file کے ساتھ ایمازوں بھلے آپ کو موک luckشنی 선택 کہ ہم باڑے گرانڈ سے کس سے آپ کو بھلے گروی Primaryeto اس پی اس کے لئے گرانڈ سو cuidado لیکن ایم او کی بہت ہی حقا ہوں تو انسانشار اچھائے ہیں اس میں بنسان سح Feel members جن کے سیلرات کو معلوم mielشت سے ایک ہی رب سے م jede پر یو پر سوس کریں اور جو جو ان کو پورا اپنے ڈیوائیڈ کر کے پانچ سے سیلر اس میں ملتے ہیں تو وہ ساتھ مکنی مفن ایک ساتھ ایم او ٹو میں رکارمنٹ کے ساتھ دیتے ہیں وہ اسی چیز گرانڈ سے پرول بھی لے سکتے ہیں اور پورا ایک بائنگ روم بن کے ایک اچھا ادائے ریسیشن بنا کے ان کے ساتھ آن ورڈ سے کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بیس ہے اوپسن اگر آپ کا اپنی امیسمنٹ ہے تو آپ انڈویجی بھی کر سکتے ہیں لیکن جو پرس اٹھے سے ہوتی ہے کہ انہا بائنگ روم بنا کے کام کریں جب ادائیس بلکل ایسے ہی ہے اچھا ایک اور کوسن ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایویس ٹوڈنٹ ہے اور وہ ورک کو جوائن کرنا چاہتی ہیں مزید اپنی سکلز کو انہانس کرنے کے لیے وہ کریں یا نہ کریں بسکلی یہ کوسن ہے یہی کوسن ہمارے بہت سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ہیں جو ایویس ٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایویس ٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں سٹیل ان کے مائنڈ میں یہ کوسن ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی سکلز کو امپروف کرنا ہے یا ہم نے مزید آگے کوئی چیز سیکھنی ہے تو ہم انکیو بیٹر کو کب جوائن کریں اور کیا یہ ہیلپ فل ہے یا نہیں بلکل ہیلپ فل ہے بلکہ میں تو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ لوگ پیڈ کورس بھی لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ یہاں پر ووک کو جوائن کرتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا ووک کا وہی جو ابھی ہم نے تھوڑے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ ایک بہت اچھی ٹیم کر سکتے ہیں آپ ان مائنڈ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جن مائنڈ کے اندر پہلے سے ہی آپ کی والی سٹرٹیجیز چل رہی ہیں جن مائنڈ کے اندر آپ کے آنے سے پہلے ہی وہ چیزیں چل رہی ہیں تو وہ ایک محول دیکھیں جب تک آپ ایک اگر آپ نے کسی چیز میں ایکسل کرنا ہے اگر آپ cocktails & اور ایانڈ کےان کہ جن مائنڈ شرکاً سوڑ رہی، جب گہ۔ تو اسی طرح سے خرمر کرنے پہلے طرح کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جی بالکل آبیسلی اچھا یہ ایک کوسٹن ہے جو کہ بہت سے لوگوں کا آتا ہے خزرا آپ آنسر کریں گی آن لائن آر بیٹراج سے ہول سیل کی طرف جمپ کریں آن لائن آر بیٹراج اور ہول سیل میں کب جمپ کریں اس میں کہہ کہ جب آپ آن لائن آر بیٹراج کر لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی ایکسپریٹیز آ گئی ہیں کیونکہ اس کے اندر تو ہم وہ برینڈز لے کے جا رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر آئی پی کمپلینز نہیں آ رہی ہوتے ہیں جسٹ آپ ریٹیلرز کے پاس دیکھتے ہیں اور ان کو باہر کر لیتے ہیں اگر آپ کے بلکل آپ نے بغیر کچھ سیل کے بغیر کسی سیل کے سٹارٹ کیا تو جب آپ کو یہ لگے کہ اب آپ کو کمیونکیٹ کرنا آ گیا ہے برینڈز کے ساتھ آپ کو پتہ چل گیا کہ اپروولز کس طرح سے لینے تب آپ آر بیٹراج سے ہول سیل کی طرف موگ کر سکتے ہیں اور بہت موسلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف آر بیٹراج کو ایزا ٹیسٹنگ لے کے چلتے ہیں مطلب آپ نے بس صرف اس پہ پانچ دس یونٹ لے کے یہ ٹیسٹنگ کر لی اگر وہ آپ کی تیسٹنگ سکسیسفل ہوگی تو دین آپ پوراں سے ہول سیل کی طرف موگ کر دیتے ہیں اس کیونکر کوئی سپیسیفک ٹائن یا سپیسیفک کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے کہ آپ کا آر بیٹراج سے جو ہے ہول سیل کی طرف موگ کریں ملکل ایسے ہی ہے دس is the last question جو ہم لے رہے ہیں اس کے بعد انشاءالنا اپنے سیشن کو اینڈ کریں گے اس نے تھوڑا سا انویسمنٹ کی بھی بات ہے کہ جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ لیل سی کریئیٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اب آپ کو پتائے کہ اب آپ اتنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس طرف تو تب میرے خیال سے آپ کو جو ہے وہ ہول سیل کی طرف موگ کرنا چاہیے آن لائن آر بیٹراج سے ملکل ایسے ہی ہے اچھا یہ question ہے کہ brand approval اگر آپ کے پاس ہو تو ip complaints کا issue ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دیکھیں بالکل بھی نہیں ہوتا brand approval کیا ہوتا ہے brand approval یہ ہوتا ہے کہ ایک brand نے آپ کو allow کر دیا کہ آپ amazon کے اوپر جا کے اس کو sell کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز جو ہمارے mashallah پاکستانی minded students کرتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ انہیں just wholesale list منگوا لیتے ہیں ایک brand سے اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں wholesale list provide کر دیں brand بھی ان کو provide کر دیتا ہے لیکن وہ brand سے یہ نہیں کہتے کہ ہم amazon کے آپ کی یا third party جو resellers ہیں وہاں پہ آپ کو product sell کرنے جا رہے ہیں this is a very very big problem جس کے وجہ سے brand approval ہونے کے باوجود complaints آتی ہیں please keep remember this thing in mind کہ اگر آپ brand approval کی طرف جا رہے ہیں آپ نے ان کو لازمی بتانا ہے کہ آپ third party کے اوپر sell کرنے جا رہے ہیں like amazon, ebay, etc, walmart, anything اگر وہ allow کرتے ہیں آپ کو کہ آپ third party پہ sell کریں then آپ نے ان سے جو next years مانگنی ہے وہ ان کا LOA ہوگا یہ لیکن letter of authorization جس کے اندر وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہاں جی ہم نے آپ کو allow کر دیا ہے کہ آپ ہماری product resell کر سکتے ہیں on amazon تب آپ کو brand approval کے بعد ip complaint نہیں آتی ہمارے اندر یہ بہت کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے یہی جب لوگوں نے create کرنا شروع کر دی تھی کہ جی brand approval کے باوجود آپ کو ip complaints آتے ہیں تو اس کی basic وجہ یہ تھی تو اس چیز سے پلیز بچ کے رہیے گا otherwise ہے نا آپ کے لئے بہت easy اگر آپ brand approval کے ساتھ جائیں with alloway okay جی انشاءاللہ ہم اسی طرح کی different sessions کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ آتے رہیں گے thank you so much thank you so much خزرہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اس وقت ہمیں online دیکھ رہے ہیں ان کے جس بھی کوسن کا اگر ہم answer نہیں دے سکے تو پلیز اسی post کے نیچے آپ لوگ کوسن کا لیجے گا ہم سب کی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے ہر کوسن کا answer دیں اس کے علاوہ ہماری enabler کی sport team ہمارے ساتھ ہوتی ہے 24 hour وہ آپ کا answer دیتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی کوسن ہو آپ ان کو tag کر کے answer اپنا پوچھ سکتے ہیں اسی طرح کے مزید sessions کے ساتھ ہم سب اور ہماری wholesale کی team آپ کے ساتھ آتے رہیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much thank you so much